اسلام علیکم دوستو میں ہوں سجاد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل فارمیگ ایکسپرڈ تو آج کے جو ہماری ویڈیو ہے وہ کنولا کے حوالے سے ہے جو ہمارے کسان حضرات کنولا لگا رہے ہیں اس سال اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کنولا جلدی پک کر تیار ہو باقی ورائٹیز کے مقابلے میں جس ورائٹی کو ہم آپ سے مدارف کروانا چاہتے ہیں وہ ہے آری کنولا آری کنولا کاش کرنے کے فوائدہ جب ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں آری کنولا رایا کی ایک کنولا ورائٹی ہے جسے ایوب درائی تحقیقاتی ادارہ فیصلہ باد کے شعبہ تیلدار اجنات نے تیار کیا ہے ایک بات ذہن میں رہے کہ پاکستان میں اس وقت جتنی بھی کنولا ورائٹی ہیں ان کا تعلق سرسوں خاندان سے ہماری تحقیق کے مطابق آری کنولا نہ صرف پاکستان بلکہ برعظم ایشیا کی پہلی اور واحد کنولا ورائٹی ہے جس کا تعلق رایا خاندان سے ہے آئیے ہم آپ کو وہ دس وجوہات بتاتے ہیں جس کی بنا پر ہم آپ کو آری کنولا کی کاش کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں اس کی سب سے پہلی وجہ آری کنولا صرف 115 دن سے 125 دنوں میں پرکت تیار ہو جاتا ہے جبکہ اس کے برعظ دوسری تمام کنولا ورائٹیاں دیڑھ سو سے 160 دن میں پرکت تیار ہوتی ہیں اس کی دوسری وجہ آری کنولا کی اگیتی فصل کاش کی جائے تو آپ کی زمین جنوری کے آخری ہفتے یا زیادہ سے زیادہ پندرہ فروری تک فارغ ہو جاتی ہے جسے کاٹ کر آپ مکعی، مونکھلی، گنہ یا سورج مکھی کاش کر سکتے ہیں جبکہ دوسری کنولا ورائٹیاں آپ کی زمین میں کم از کم پندرہ مارچ کو خالی کریں گی جس کے بعد آپ کی اگلی فصل لیٹ ہو سکتی ہے اس کی تیسری وجہ آری کنولا پر سوز تیلے حملہ نہیں کرتا جبکہ دوسری کنولا ورائٹیاں پر سوز تیلے کا زبردست حملہ ہوتا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ سوز تیلہ عام طور پر پندرہ فروری کے آس پاس حملہ آور ہوتا ہے جب سوز تیلہ حملہ کرتا ہے تو اس وقت آری کنولا کی فصل کی کٹائی ہو چکی ہوتی ہے جبکہ دوسری کنولا ورائٹیاں میں ابھی دانیں بن رہے ہوتے تیلے کے حملے کی وجہ سے ایک تو سپرے وغیرہ کا خرچہ بڑھ جاتا ہے اور دوسرا آپ کی پیداوار میں بھی کمی آتی ہے یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ سوز تیلہ سرسوں اور رائعہ کا سب سے بڑا دشمن ہے اور اسے تلف کرنا ہرگز آسان نہیں ہے اس کی چوتھی وجہ چوتھی وجہ یہ ہے کہ اگر بارش وغیرہ نہ ہو تو آری کنولا کو زیادہ سے زیادہ تین پانی لگتے ہیں تین پانیوں کی ضرورت پڑتی ہے جبکہ دوسری تمام کنولا ورائٹیوں میں آپ کو کم از کم چار پانی لگانے پڑتے ہیں لہذا آری کنولا کاش کرنے سے آپ کو یقینی طور پر ایک پانی کی بچت ہے اس کی پانچویں وجہ یہ ہے کہ آری کنولا کی پھلیاں رائعہ کی طرح سخت ہوتی ہیں لہذا کٹائی کی صورت میں پھلیوں سے دانے گرنے کا خدشہ بلکل نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ آری کنولا کی فصل کو کمبائنڈ ہارویسٹر کی مدد سے برداشت کیا جا سکتا ہے جاکہ کنولا کی دیگر ورائٹیوں کو کمبائنڈ ہارویسٹر کی مدد سے اگر برداشت کرنے کی کوشش بھی کی جائے تو بہت سے سرسوں کے دانے زمین پر گر جاتے ہیں جس سے کاش کارکر نقصان حد سے زیادہ ہو جاتا ہے اس کی چھٹی وجہ پیداوار کے حوالے سے بات کی جائے تو آری کنولا کی اوسط پیداوار تقریباً اٹھائیس منفی ایکڑ اور زیادہ سے زیادہ پیداوار بتیس منفی ایکڑ تا کاتل کی جا سکتی ہے لہذا پیداوار کے حوالے سے بھی آری کنولا دیگر تمام کنولا ورائٹیوں اور ہائیبریڈ کا مقابلہ کر سکتا ہے ساتھویں اس کی وجہ یہ ہے کہ آری کنولا دوسری کنولا ورائٹیوں کی نسبت گرمی برداشت کرنے کی زیادہ صلاحیت رکھتی ہے لہذا اسے جنوبی پنجاب اور بارانی راپو سمیت ہر جگہ بے دھڑک کاش کیا جا سکتا ہے اس کی آٹھویں وجہ یہ ہے کہ آری کنولا کا تیل بہت شفاف اور عالی میار کا حامل ہوتا ہے اس کے تیل میں اومیگا 3 کی مقدار 11 فیصد تک پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے تیل کی افادیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے واضح رہے کہ دوسری کنولا اور ہائیبریڈ ورائٹیوں میں اومیگا 3 کی مقدار زیادہ سے زیادہ 8 فیصد تک ہوتی ہے آپ آری کنولا کے تیل کو دوسری کنولا ورائٹیوں کی طرح کولو سے نکلوا کر براہیں راست کھانے پکانے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اس کی نمی وجہات آری کنولا کا بیج دوسری ورائٹیوں سے کئی گناہ سستہ ہے آری کنولا آپ کو پنجاب سیٹ کارپوریشن کے سٹور سے 1.5 سو روپے فی کلو کے حساب سے مل جائے گا جبکہ کنولا یا ہائیبریڈ کا بھی آپ کو پانچ سے چھ سو روپے فی کلو سے کام نہیں ملے گا اس کی دسمی وجہات دسمی وجہ یہ ہے کہ آری کنولا ایک اوپن ورائٹی ہے جس کا بیج آپ اگلے سال کاش کے لئے استعمال کر سکتے ہیں جبکہ ہائیبریڈ کنولا یا ہائیبریڈ رائے سے حاصل ہونے والا بیج آپ اگلی فصل کے لئے استعمال نہیں کر سکتے بلکہ آپ کو ہر سال بیج خریدنا پڑے گا آری کنولا کا بیج آپ کو پنجاب سیٹ کارپوریشن کے سیڈ سٹوروں سے مل جائے گا پنجاب سیٹ کارپوریشن کے پاس اس سال 21000 اکڑ کا سیڈ موجود ہے